حال دو 1947 سے لے کر 2023 تک تقریباً 76 سال ہو گئے ہیں تو جو غریب عوام ہے وہ پستی ہی چلی جا رہی ہے کبھی مگائی کے چکر میں کبھی بم دماغوں کے چکر میں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کروڑوں رویہ لگا کے وہ سرک بنائی اور بہترین سرک بنائی لیکن مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ جیسی وہ سرک بنی ہے اس کے اندروں نے گرین بیلٹ کے لیے جگہ چھوڑی ہے ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں دیکھیں کہ اس جو ہے گرین بیلٹ کے اوپر لوگوں نے کچھلا پھینکا ہو رہا ہے اب مجھے بتائیے کہ گورمن نے کروڑوں روپیہ لگا کے آپ کی سہولت کے لیے جو ہے سڑک بنائی ہے اور آپ اپنے گھر یا دکان کا کچھلا جا وہ اس گرین بیلٹ کے اوپر پھینک رہے ہیں کافی عرصے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے زندگی کی کچھ مشروفیات ایسی چلتی ہیں کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے تو میرے جو چینل تھا اس کا تھیم میں نے جو بنایا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ میں کچھ پرسنیلٹیز جو ہے ان کو انٹرڈیوز کرواتا تھا ان کے انٹرڈیوز جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا لیکن یہ زندگی جو ہے انسان کی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ نہ تو ان لوگوں کے پاس وقت ہیں جن کے ہی ہم نے انٹرڈیو کرنے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم پرسنیلٹیز کے پیچھے جو ہے وہ باگتے رہیں تو میں نے سوچا ہے کہ اس چینل کا تھوڑا سا تھیم چینج کیا جائے اور جو ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ اصلاح معاشرہ کی کچھ موٹیویشنل چیزیں جو ہیں کچھ بزنس کی باتیں جو ہیں وہ مختلف ٹاپکس کے پر جو ہم ویڈیو جو ہے اپلوڈ کیا کریں گے اور ہوفیلی کہ آپ لوگ جو ہے اس کو لائک کیا کریں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو بنانے کا میں تقریبا پچھلے ایک سال سے سوچ رہا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا قائم نہیں مل رہا تھا مصروفی تو کچھ ایسی تھی آج کے دور میں ہر پاکستانی جو ہے وہ پریشان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ملک میں رہنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اس ملک نے ہمیں کیا دی ہے لیکن میری ان لوگوں سے ایک ازارش ہے کہ آلدو 1947 سے لے کر 2023 تک تقریبا 76 سال ہو گئے ہیں تو جو غریب عوام ہے وہ پستی ہی چلی جا رہی ہے کبھی مگائی کے چکر میں کبھی بم دماغوں کے چکر میں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ملک جو ہے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس میں رہنا پسند کرتے ہیں تو جو آج کی ویڈیا وہ ان محبت بے وطن پاکستانی لوگوں کے لیے جو کہ اس ملک کے لیے واقعی دل سے سوچتے ہیں اور اس ملک کو جو ہے ان بہرانوں سے نکال کے کچھ آگے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو دوستو کبھی بھی زندگی میں ہم جب یہ گھیلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا کبھی ہم نے سوچا کہ کیا ہم اپنے فرائز پورے کر رہے ہیں حق تو ہمیں نہیں مل رہا لیکن کیا ہم اپنے فرائز پورے کر رہے ہیں اگر آج سے یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھے ہر وہ شخص جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنے فرائز پورے کرنا شروع کر دے اپنے حقوق جو ہے اس کو چھوڑ دے وہ اپنے حقوق کی فکر کرنی چھوڑ دے صرف وہ اپنے جو فرائز ہے ان کو دیکھنا شروع کر لے تو جیسے جیسے وہ اپنے فرائز پورے کرے گا اس کی وجہ سے آرٹومیٹکلی جو کوئی نہ کوئی شخص ہے اس کے جو حقوق ہے وہ پورے انشروع ہو جائیں گے میں اگزیمپل سے واضح کرتا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹریفک جام ہو جاتا ہے روڈز کے اوپر تو سمٹائم جو سڑک ہے وہ ٹو وے نہیں ہوتی وہ ون وے سڑک ہوتی سنگل روڈ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو دونوں طرح سے جو ٹریفک وہ آتی ہے یا اس کی ایزیمپل ایسے لے لیں کہ اکثر جگہوں کے اوپر فارٹک جو ہے وہ ریلوے کا فارٹک ہوتا ہے تو جب ریلوے کا فارٹک بند ہوتا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اب جو اس سائیڈ سے جو ٹریفک ہے وہ ساری کی ساری جو ٹریفک ہے وہ بلکل فارٹک جو ہوتا ہے ریلوے کا اس کے بلکل طریق پہنچ جاتی ہے اور جو ساری روڈ ہے اس کو بلوک کر دیتی ہے اب جو سامنے مخالف سی مسیح آنے والی سائیڈ ہے اگر جیسے ہی فارٹک کھل لے گا تو ان لوگوں کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اسی طریقے سے سامنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی لین کو چھوڑتے ہوئے جو سامنے والے جو جانے والے راستہ ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس طرح دونوں طرف اطراف سے جو لوگ ہیں وہ آمنے سامنے جب آ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ٹریفک آمنے سامنے آتی ہے اور ٹریفک جو ہے وہ جائے میں ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے ایک لمبا جو ہے انتظار وہ کرنا پڑتا ہے اگر وہی آپ اپنی لین میں رہتے ہوئے جو ہے آپ تھوڑا سا پیچھے پیچھے چلتے جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پانچ کلومیٹر لمبی لائن بھی لگ جاتی ہے ریلوے پھاٹک بات دونے پہ لیکن سامنے سے راستہ کے لیے رہے تو ہارلی آپ کو داس منٹ لگیں گے لیکن اگر آپ ایک آدھے کلومیٹر کے اندر جو ہے ٹریفک آمنے سامنے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کو شاید تین گھنٹے جو ہے اس سے بھی زیادہ کرسہ لگ سکتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے ان ڈرائیور حضرات سے چاہے وہ بائک چلانے والے ہیں چاہے وہ موٹسا کر اکشا چلانے والے ہیں چاہے وہ گاڑی چلانے والے ہیں کہ آپ جب روڑ کی اوپر ہیں جس بھی طرح کی سواری آگے جا رہی ہے وہ آپ کے لیے راستہ چھوڑے تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق کا خیار رکھیں اور جو ہے اپنا فرض پورا کریں کہ آپ کی جو لین ہے آپ اس لین میں رہیں دوسری میری ایک جو بہت سخت مجھے نفرت ہے اس چیز سے اور یہ انتہائی خطرناک بھی ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء جو وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی فروٹ ہوتا ہے کبھی وہ جو کوڑ ڈرنکز کے کین بوٹلز یا پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں تو وہ جیسی جو چیزیں فری ہوتی ہیں تو آپ شیشیاں جو اکھڑکی کا نیچے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو سڑک کے اوپر پھینے دیتے ہیں آپ اسی ہوتا کہ ایک تو آپ کی سڑک گندی ہوتی ہے دوسرا پیچھے سے آنے والے جو ٹرافک ہے بائیکر ہے موٹسائی کا رکشہ ہے یا کوئی کار ہے وہ اس چھلکے کے اوپر سے یا بوٹل کے اوپر سے وہ فیصل سکتا ہے اور اس کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور کسی کی جان جا سکتی ہے آپ کی چھوٹی سی لاپروہی جو ہے وہ کسی کو زندگی بارے کے لیے معذور کر سکتی ہے تو اگر جیسے آپ نے چیز لیتے وقت اس کو سبال کے شاپر میں ڈالا تھا تو استعمال کرتے وقت جو ہے استعمال ہونے کے بعد بھی آپ اس کو اسی شاپر میں ڈال دیں اور جو بھی آپ کی منزل ہے وہاں پہ پہ پہنچے اور وہ جو شاپر ہے وہ آپ قریبی ریسپین میں ڈال دیں اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت جو ہے وہ آپ دیں گے کہ آپ سمجھدار اور محبت بیوطن پاکستانی ہیں دوسرا جو اس کچھرے کی وجہ سے کسی کی موٹسیکل، رکشاک، گاڑی، فیصل کی اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا اس بچارے کی جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے تو یہ میرے جتنے بھی دوست احباب آپ میری ویڈیو جنتا کے بھی پہنچے تو اسے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جب کھاتے ہیں تو گاڑی سے آپ باہر نہ پھینکیں بلکہ اس کو سنبھال کے رکھیں اور جیسے ہی آپ اپنی مندر پہ پہنچتے ہیں تو آپ اس چیز کو جاؤں باہر کریں تیسری چیز میں نے بہت دکھ ہوا مجھے کہ میں آپ لاہور میں رہتا ہوں کوٹ عبدالمالک سیمہ گزر کے آگے بے امکورت والے سیڈ پہ پھولنوں والا چوک ہم نے دیکھا ہوگا وہاں پہ پچھلے کوئی پانچ سے سات سالوں میں سڑک جو تھی وہ بلکل نہ ہونے کے برابر تھی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا چاہتا تھا جو بھی وہاں کے رہیشی تھے یا جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے ان کو سڑک نہ ہونے کی ویسے خاص طور پہ بارشوں کی دنوں میں پانی جو تھا وہ ملتا تھا اور بڑے بڑے گڑے جو تھے وہ سڑک کے اندر پڑے ہوئے تھے تو کئی جو گاڑیاں تھی وہ ان گڑوں کے اندر جو گر جاتی تھی ٹریک جو ہیں وہ ان کے اندر پاس جاتے تھے ان کے ایکسل ٹھول جاتے تھے تو باری نپسان جوتا تھا تو گورمنٹ نے جو ہے وہ لاکھوں روپیہ لگا کے جو ہے وہ سڑک بنائی لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ لگا کے وہ سڑک بنائی اور بہترین سڑک بنائی لیکن مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ جیسی وہ سڑک بنی ہے اس کے اندر انہوں نے گرین بیلٹ کے لیے جگہ چھوڑی ہے ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں دیکھیں کہ اس جو ہے گرین بیلٹ کے اوپر لوگوں نے کچھرا پھینکا ہو رہا ہے اب مجھے بتائیے کہ گورمنٹ نے کروڑوں روپیہ لگا کے آپ کی سہولت کے لیے جو ہے سڑک بنائی ہے اور آپ اپنے گھر یا دکان کا کچھرا جا وہ اس گرین بیلٹ کے لیے پھینک رہے ہیں تو یہ باہر سے آگے نہیں پھینک رہا آپ کی گھر کے سامنے کچھرا ہے تو یا تو آپ نے پھینک ہے یا جو باہر شاپ کیپر ہیں انہوں نے پھینک ہے تو اگر آپ کسی کو منع نہیں کریں گے تو اس جو سڑک ہے پھر وہ پورادان بن جائے گی جو بھی لاہور سے باہر سے یا ملک سے باہر سے آئے گا اور وہ کیا کہے گا وہ اس علاقے والے لوگوں کی کوئی تعریف نہیں کرے گا وہ ان لوگوں کو برا بلا کہیں گا کہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کا کچھرا جا وہ روڑ کے اوپر پھینک رہے ہیں اور اسی کچھرے کے سامنے جا وہ جی رہے ہیں تو یہ مجھے بہت دکھ ہوا تو میں نے سوچا کہ آج کچھ جو چیزیں ہیں وہ پہلے پاکستان کے والے سے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو اور جو اسی طرح ہے اور ایک چیز مجھے سب سے زیادہ جو آخر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ انتہائی دکھ والی بات ہے اور افسوسناک بات ہے آپ نے اکثر جگہوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ فی سبیل اللہ پانی کے فیلٹر جو ہے بلگائے ہوتے ہیں انہوں نے انہوں نے پیچھے اس کے پیچھے لاکھوں پے کی انویسٹمنٹ کر کے آپ کے لئے جو ہے وہ فیلٹر کا پانی جو ہے صاف تاکہ ہمارے ملک کے رہنے والے مسلمان غیر مسلم جو بھی لوگ ہیں اس ملک میں رہتے ہیں وہ وہاں سے پانی بھر کے اپنے خاندان کی صحت جو ہے اس کو بہا رکھ سکیں اور وہ بیماریوں سے بھر سکیں لیکن ہم لوگ ان جگہوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں وہاں کی ٹوٹیاں اتار لیتے ہیں یہ ویڈیو میں ابھی آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں تین جو ہے اس کے اوپر یہ پوائنٹس ہیں یہاں پہ ٹوٹیاں بہترین لگی ہوئی تھی اور جو ہے لوگ آگے ایک ٹائم تین لوگ جو تھے وہ پانی بھار لیتے تھے اور اچھی مقدار میں پانی جو آگا آتا تھا لیکن نہ سمجھ لوگوں نے ان ٹوٹیوں کو اتار لیا یہ اکثر بچے جو ہے وہ ان ٹوٹیوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں جس سے وہ ٹوٹی فری ہو جاتی ہے تو جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں آپ اس کی نیکی کا بدلہ جو وہ اس طرح تو نہیں دیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو سہولت بنائی تھی وہ اس کے لیے عذاب بنجے اور سہولت کو بند کرتے اور آپ کو جو ہے اگر اپنے گھر کے یا محلے میں فیلٹر جو ہے اس کا پانی مل جاتا ہے تو آپ جو ہے اگر اس کو دور لے کے جائیں گے پانی لینے جائیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہے وہ تو بندہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہا تھا لیکن آپ کو وہ نیکی حضم نہیں ہوئی ہے پھر شاپر جو ہے گندی مٹی جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے ڈال دیتے ہیں جو بھی جگہ ہے تو آپ جب پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کا کتنا دل خراب ہوتا ہوگا تو اگر آپ وہی چیز جو ہے وہ اپنے پوہ دونے سے گریز کریں ہاتھ مو دونے سے وہاں سے گریز کریں وہ پینے کا ساف پانی ہے آپ لوگ جو ہے اس پانی کی نعمت کی قدر پوچھنی ہے نا تو تھر کے علاقے میں جا کے پوچھیں جہاں پہ پانی نہیں ہے یا راولپنڈی کے علاقے میں جا کے پوچھیں جہاں پہ لوگ ایک کنٹینر جو ہے یا کراچی میں جا کے پوچھیں لوگ جو ہے وہ کنٹینر پانی کے خریدتے ہیں وہ پانی جو ہے ان سے پوچھیں جا کے کہ وہ کتنے کا پانی ملتا اور اس کنٹینر سے وہ کتنے دن گزارتے ہیں اور کتنے کا کنٹینر ملتا ہے ہزاروں روپے کا کنٹینر ملتا ہے جو ہم ایک دن میں ضائع کرتے تھے اور وہ اس کنٹینر سے آٹھ ہٹ دن نکالتے ہیں نہانے کے لیے ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں چھتوں کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ ٹائلز ماربل لگائے ہوئے اور اس کا پانی جو ہے وہ نیچے سٹور کرتے ہیں چھت کا بارش کا پانی جو ہے وہ اس سے کپڑے دونے کا کام لیتے ہیں تو خدا آپ کا شکر ادا کریں کہ آپ جو ہے پنجاب میں ہیں لاہور میں ہیں یا کسی مضافات میں ہیں اور آپ کو پانی صاف پینے کا پانی جو ہے وہ اپنے قریب ترین جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہے تو اس کی قدر کیجئے اس ملک سے پیار کیجئے آج میں اپنی ذات کے ساتھ اس طرح مخلص ہوں اس طرح اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جاؤں تو وہ دن دور نہیں جب اس ملک کی ترقی جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو جائے گی اور دنیا میں پاکستان کی جو گرین پاسپورٹ ہے ہمارا اس کی بھی جو ہے عزت ہوگی لیکن اس کے لیے نہ تو ہمارے حکمران کریں گے نہ ہی کوئی اوپر سے باہر سے کوئی آئے گا اس کے لیے ہمیں خود ہی سٹیپ لینا پڑے گا یار کوئی جان سدرے کم از کم آپ اپنی ذات میں سدرے آپ اپنی گلی سے شروع کیجئے اپنی گلی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے اور جو پورا ہے اسے پورے دان میں پھینکیں جو پروپر جس کی جگہ ہے وہاں پہ وہ چیز ہونے چاہیے نہ کہ اپنے گھر کا جتنا بھی کھوڑا کچھ رہا ہے آپ اس کی صفائی کر کے باہر گلی میں پھینک دیں گورمنٹ نے آپ کے لیے جو ہے وہ اگر آپ کے ایری میں یہ فیسلٹی موجود ہے کونے ڈیس بینز لگائی ہیں اور جو صفائی کرنے والے آتے ہیں تو وہ بھی ایک مقصود ٹائم ہے اسی ٹائم پہ آتے ہوں گے اور وہ کچھ رہا اٹھا کے لے کے جاتے ہوں گے لیکن اگر آپ سارا دن کچھ رہیں گے تو کیا بنے گا لہذا سوچئے اور اس پاکستان کے لیے کچھ کیجئے دیکھتے رہیے انر پنجاب مجھے دیجئے سبسکرائب پھر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں